ناظرین اگرامی یوں تو اللہ رب العزت نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے مگر بعض روایات مطابق اس دنیا میں کچھ ایسے بھی جانوار گزرے ہیں جو کل بروز محشر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے وہ کون سے دس ایسے جانوار ہیں جو جنت میں جائیں گی اور کیوں جائیں گے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا قبل اس سے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈبل اینفو کو سبسکرائب کریں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام القصوہ تھا ناظرین یہی وہ اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی کی اور یہی وہ اونٹنی بھی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت جسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطاب کیا تھا میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک صفید لحبی نصب ہے قلب روز محشر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جائیں گے تو وہ اپنی اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے اور القصوہ وہ پہلا جانبر ہوگا جو جنت میں جائے گا نمبر دو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناظرین گرامی ناکت اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حود کی آیت چونسٹھ میں موجود ہے یہ اونٹنی بھی موجزہ و نشانی کے طور پر مکرر کی گئی تھی تفسیری روایات میں ہے کہ وہ سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برامت ہوئی تھی جب قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی ہمیں موجزہ دیکھ لاؤ کہ اس پہاڑی سے ایک ایسی حاملہ اونٹنی برامت ہو وہ ہمارے سامنے بچہ بھی جنم دے اور دودھ بھی دے تب ہم یہ سمجھیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے قوم کی اسرار پر سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا جس سے ایک بہت بڑے قدو کامت کی اونٹنی برامت ہوئی اور اس اونٹنی نے سب کے سامنے بچہ بھی جنم دیا کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی نمبر تین حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بچہ ناظرین اگرامی دو فرشتے نہائیت حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں لوت علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اس بڑھاپے میں حضرت سارہ کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے نیجز یہ کہ قوم کے بدماشوں اور ظالموں کے وجود سے انقریب دنیا پاک کر دی جائے گی اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس موجود اس بچڑے کو زبا اس غر سے کیا کہ ان دوروں فرشتوں کو کھانا دیا جائے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا نمبر چار حضرت اسمائیل علیہ السلام کا میڈھا ناظرین جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھوڑی چلانا شروع کی تو اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربار ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے ناظرین قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں موسیٰ علیہ السلام کی اس گائے کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے واقعہ کچھ یوں تھا کہ بن اسرائیل میں ایک قتل ہوا جب قاتل کا پتہ نہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک موٹی تازہ پیلے رنگ کی گائے زبا کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارو اور یہ لاش خود بخود اپنے قاتل کا نام بتا دی گی چنانچہ ایسا ہی کیا گیا گائے کا ایک ٹکڑا لاکر لاش کو مارا گیا لاش نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گئی وہ گائے بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں جائے گی نمبر چھے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ناظرین حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کے بارے میں گاہی دے کر ایک کشتی میں سوار ہو کر شہر سے باہر جا رہے تھے راستے میں کشتی توفان کی زد میں آ گئی اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کشتی میں کوئی باغہ ہوا غلام سفر کرے تو کشتی ڈوب جاتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے قرآندازی کی تو قرآندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹھ میں محفوظ کر لیا روایات میں آتا ہے کہ آپ چالیس دن تک مچھلی کے پیٹھ میں رہے اور یوں وہ مچھلی بھی حضرت یونس علیہ السلام کو بچانے کی وجہ سے جنت میں جائے گی نمبر ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ناظرین حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بکرہ میں موجود ہے حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے جب بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے روایات میں آتا ہے کہ وہ گدھا بھی جنت میں جائے گا نمبر آٹھ حضرت سلمان علیہ السلام کی کیوں کی ناظرین ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں چونٹیوں کا بل موجود تھا لشکر سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر چونٹیوں کے ایک سردار نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے عبدے سراخوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور تمہیں علم بھی نہ ہو ناظرین یہ سارا واقعہ قرآن مجید سرکان حمید کی سورہ نمل میں تفصیل سے موجود ہیں آپ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے ان تمام چونٹیوں میں سے اس چونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس چونٹی سے کلام کیا چونٹی نے بھی حضرت سلمان علیہ السلام سے کلام کیا کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام تمام جانداروں کی بولیاں جانتے تھے اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات کی نصفت سے وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی نمبر نو حضرت سلمان علیہ السلام کا ہدھد پرندہ ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام کا ہدھد یہ ایک پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل کی آیت بائیس میں موجود ہے ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام کی زمانے کی بات ہے کہ ان کے زمانے میں ملکہ سبا جسے ملکہ بلکیس بھی کہا جاتا ہے وہ اور ان کی قوم سورج کی پوجہ کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ملکہ سبا کی قوم سورج کی پوجہ کرتی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدھد کو حکم دیا کہ میرا خط لے جا کر ملکہ تک پہنچا دو اور انتظار کرو کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں ہدھد خط لے کر اڑا اور وہ خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا اور یوں حضرت سلمان علیہ السلام کا حکم ماننے کی وجہ سے ہدھد پرندہ بھی جنت میں جائے گا نمبر دس اصحاب کعف کا کتہ ناظرین اگرامی اصحاب کعف کا واقعہ کافی مشہور ہے جو آپ نے کئی بار سن رکھا ہوگا جب اصحاب کعف دکیانوس سے باغ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتہ بھی موجود تھا انہوں نے اس کتے کو بھگانے کی بہت کوشش کی کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ کتہ بھونکا تو ہم پکڑے جائیں گے مگر کتہ خموشی سے اصحاب کعف کے ساتھ چلتا رہا جس غار میں اصحاب کعف سوئے وہ اسی غار میں ایک دھانے پر وہ کتہ بھی سو گیا اور یوں اصحاب کعف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے وہ کتہ بھی جنت میں جائے گا ناظرین ویڈیو میں جتنے بھی جانوروں کا ذکر موجود ہے ان سب کے حوالے سے کوئی مستند سند موجود نہیں کہ وہ آیا جنت میں جائیں گے یا نہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب جینل ڈبل اینفو کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں خدا رب العزت آپ کا حامیوں ناصر ہو